حفظ بن عبیداللہ بن انس نے بیان کیا کہ انس رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو نمازوں یعنی مغرب اور عشاء کو سفر میں ایک ساتھ ملا کر پڑھا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو دس ابن شہاب نے بیان کیا ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر کی نماز اثر تک نہ پڑھتے پھر زہر اور اثر کی ایک ساتھ پڑھتے اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے زہر پڑھ لیتے پھر سوار ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو گیارہ قطیبہ بن سعید نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے مفضل بن فضالح نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو زہر اثر کا وقت آنے تک نہ پڑھتے پھر کہیں راستے میں ٹھہرتے اور زہر اور اثر ملا کر پڑھتے لیکن اگر سفر شروع کرنے سے پہلے سورج ڈھل چکا ہوتا تو پہلے زہر پڑھتے پھر سوار ہوتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ قطعبہ بن سعید نے بیان کیا ان سے امام مالک رحمت اللہ نے ان سے حشام بن اروہ نے ان سے ان کے باپ اروہ نے ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھائی بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے لیکن آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تیرہ ابو نائیم نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے صفیان بن آئینہ نے زہری سے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور اس کی وجہ سے آپ کے دائیں پہلو پر زخم آ گئے ہم مزاج پرسی کے لیے گئے تو نماز کا وقت آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھائی ہم نے بھی بیٹھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے اس لیے جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب وہ رکو کرے تو تم بھی رکو کرو جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ اور جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چودہ حسین نے خبر دی انہیں عبداللہ بن بریدہ نے انہیں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا دوسری سند اور ہمیں اسحاق بن منصور نے خبر دی کہا کہ ہمیں عبدالصمد نے خبر دی کہا کہ میں نے اپنے باپ عبدالوارد سے سنا کہا کہ ہم سے حسین نے بیان کیا اور ان سے ابن بریدہ نے کہا کہ مجھ سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بواسیر کے مریض تھے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا کہ افضل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے کیونکہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے اور لیٹے لیٹے پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پندرہ حسین معلم نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن بریدہ نے کہ عمران بن حسین نے جنہیں بواسیر کا مرض تھا اور کبھی ابو معمر نے یوں کہا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا اور لیٹ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ میں نائم مزتجعہ کے معنی میں ہے یعنی لیٹ کر نماز پڑھنے والا صحیح بخاری حدیث نمبر 1116 عبداللہ نے بیان کیا ان سے امام عبداللہ بن مبارک نے ان سے ابراہیم بن تحمان نے انہوں نے کہا کہ مجھ سے حسین مکتب نے جو بچوں کو لکھنا سکھاتا تھا بیان کیا ان سے ابن بریدہ نے اور ان سے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں حشام بن عروہ نے انہیں ان کے باپ عروہ بن زبیر نے اور انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے نہیں دیکھا البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہو گئے تو قرط قرآن نماز میں بیٹھ کر کرتے تھے پھر جب رکو کا وقت آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پھر تقریباً تیس یا چالیس آیتیں پڑھ کر رکو کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1118 امام مالک رحمہ اللہ نے عبداللہ بن یزید عمر بن عبیداللہ کے غلام ابو نظر سے خبر دی انہیں ابو سلمہ بن عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہتے تو قرط بیٹھ کر کرتے جب تقریباً تیس چالیس آیتیں پڑھنی باقی رہ جاتی تو آپ انہیں کھڑے ہو کر پڑھتے پھر رکو اور سجدہ کرتے پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے نماز سے فارغ ہونے پر دیکھتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتے لیکن اگر میں سوتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو انیس